بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد فائک سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز پولیس فورس کی ویل فیر کا وعدہ وفا ہو گیا فورس کے ایک ایک شخص کو اس کا حق دے دیا آئی جی پنجاب کا خصوصی پیغام سیف سٹی کیمرو کا کمال شہری کا سمان چوری کرنے والا رکشہ ڈرائیور گرفتار تفصیلات بولیٹن کا حصہ لاہور میں بارش کے باعث سموک کی شدت میں کمی لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو تین ریکارڈ شہریوں کی اگاہی کے لیے سیف سٹی ویب ٹی وی روزانہ صبح آٹھ پچھ سموک بولیٹن نشر کر رہا ہے دورفن سکوارڈ کا ون فائف کی کال پر فور ایکشن گلی محلوں میں بچیوں سے نازیبہ حرکات کرنے والا ملزم گرفتار خدا نہ خواستہ کوئی امرجنسی ہو روڈ پر پریشانی ہو یا مارکٹ میں کسی قسم کی حراسانی کا سامنا تو فوری امرجنسی نمبر ون فائف ڈائل کیجئے مدشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف پر چون ہزار تین سو پچاس کالز مصول ہوئیں چار ہزار ساسو اٹھاون کالز پر بروقت رسپانڈ کرتے ہوئے پولیس بھیجوائی گئی جبکہ انتالیس ہزار آٹھ سو اٹھانوے کالز غیر ضروری قرار دو ہزار سے زائد شہدہ اور پولیس ملازمین کے لوحکین کی فیملی کلیم پر بھرتیوں کا وعدہ پورا ہوا پولیس فورس کا مرال بلند کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کا خصوصی پیغام ہم الیکشن کمیشن کے شکر گزار ہیں اور حکومت پنجاب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس چیز کی اجازت دی اور یوں الحمدللہ دو ہزار لوگوں کو ہم نے ان کا حق ادا کر دیا کوئی ایک شہید کی فیملی ایسی نہیں جس نے اپنے تمام ریکوائرمنٹس پوری کی ہو اور ان کو ان کا کلیم نہ مل ہو اور یہی بات ڈیٹھ ان سربیس والوں کے لیے کی جا سکتی ہے الحمدللہ آج ڈیٹھ ان سربیس والوں کے آخری بیعت سے ملاقات ہوئی اور ان کو نوکریوں کی آفر کر دی گئی یاد رکھیے گا یہ نوکریوں کیوں دی جاتی ہیں یہ نوکریوں اس پر ایسے دی جاتی ہیں کہ دو لاکھ کی پولیس فورس لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہے ہمارے نقصان ہوتا رہتا ہے ہمارے پہ گولیاں چلتی ہیں ہم ریٹ پہ جاتے ہیں تاکہ مجلم کو اور گندے لوگ کو پکڑے جو آپ کے بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں ڈاکوں اور چوروں کو روکنے کے لیے جاتے ہوئے اگلے ہمیں مٹھائیاں لے کے یا پھول لے کے نہیں کھڑے ہوتے گولیاں چلاتے ہیں کچھے کے علاقے میں ہماری شہادتیں ہوتی ہیں دہشتگرد ہمارے پیچھے آتے ہیں آپ کی چوکیوں کے اوپر حملے کرتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھیں اور آپ کی بچیاں سکول نہ جا سکیں آپ کا لائف سٹائل خلاب ہو اور پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بنے لیکن پنجاب پولیس کے یہ جوان اور افسران کھڑے ہو کر مقابلہ کرتے ہیں دشمن کو دھکیلتے ہیں اور آپ کو اور آپ کے بچوں کو محفوظ بناتے ہیں یہ صرف تب ممکن ہوگا جب اس فورس کا موریال ٹھیک رہے جب یہ فورس ہمت کے ساتھ کھڑی رہے اور سب سے بڑھ کر جب یہ فورس مانے کہ یہ ایک فیملی ہے یہ ایک فیملی جس کو پنجاب پولیس کہتے ہیں پنجاب کے عوام کو محفوظ بنا رہی ہے اس میں نقصانات ہوتے رہتے ہیں شہادت ہو جاتی ہے زخمی ہو جاتے ہیں ڈیتھ ان سرویس ہو جاتی ہے ہم اپنے جوان اور افسران سب کا خیال کرتے رہیں گے تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا پنجاب پولیس پر فرض ہے کہ وہ جو حلف اٹھایا ہے کہ ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے اور پاکستانیوں کی خدمت کریں گے اس کو پورا کریں اللہ تعالیٰ پنجاب پولیس کا حامی و ناصر لاہور کے علاقے سے شہری کا سامان چوری کرنے والا رکشہ ڈرائیور گرفتار سیف سٹی ٹیم نے رکشے کے روٹس کو ٹریس کرتے ہوئے چور کا سراغ لگایا تفصیلات ویڈیو میں لاہور کے مصروف ترین بازار شاہ عالم مارکٹ میں پیش آیا چوری کا واقعہ مارکٹ میں خریداری کے بعد بزرگ شہری نے سامان لے جانے کے لیے آٹو رکشہ کرائے پر لیا لیکن انہیں علم نہ تھا کہ ڈرائیور کی نظر ہے ان کے سامان پر بزرگ شہری کی مزید خریداری کے لیے رکشے سے اترنے کی دیر تھی کہ شاتر رکشہ ڈرائیور نے موقع غنیمت جانا اور سامان سمیت فرار ہو گیا سیف سٹی ٹیم نے کیمرو کی مدد سے رکشہ ڈرائیور کا روٹ ٹریس کیا اور ملزم کی گرفتاری کے لیے تمام شواہد لہاری گیٹ پولیس کو فراہم کیے انہوں نے وہاں پہ ون فائی پیکار کی مقامی پولیس پہنچی ایف آئی ایئر کے بعد میں ان کو لے کے سیف سٹی چلا گیا سیف سٹی کی مدد سے جو اس کا نمبر تھا وہ ہمیں وہاں سے ٹیس ہو گیا نشات گلونی آرے وزار کا رہنے والا تھا ہم اس کے گھر کے وہاں سے ہم نے ندیم کو گرفتار کر لیا اس نے اپنے گھر سے ہمیں وہ مال برامت کروا دیا لوہاری گیٹ پولیس نے شواہد کی بنا پر رکشا ڈرائیور کو گرفتار کیا اور بزرگ شہری کا سامان برامت کر لیا شہری اپنے اردگرد قانون کی خلاف ورزی دیکھیں تو فوراں ون فائی پر اتنا دیں محکمہ محولیات اور پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی سموگ ریڈار کے مطابق لہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس کیا رہا جانیے سموگ اپ ڈیٹ ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹیز سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو تین ہے مختلف علاقوں کی بات کریں تو آج کورلک پت کا ایک ایو آئی ایک سو تہتر مال روڈ پر ایک سو پچاس جیل روڈ ایک سو ستر ڈیفینس ایک سو تہتر پنجاب ہنیورسٹی کا ایک سو چالیس ایک ایو آئی اور سیف سٹیز آتھورٹی میں ایک سو ساٹھ ریکارڈ کیا گیا ناظرین آپ نے گھبرانا نہیں بلکہ خود کو سموگ کے مذہر اثرات سے بچانا ہے اس کے لیے ماہرین صحت کی کیا ایڈوائز ہے آئیے جانتے ہیں بچے بڑے پریگنٹ خاتون یا وہ لوگ جن کو دل سانس یا اور اس قسم کی بیماری ہیں تو ان اسپیسفیک لوگوں کو تو خاص پروٹیکشن کی ضرورت ہے اور یہ چیز جو ہمارے ذہن میں بڑی بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ سموگ جو ہے وہ صرف سانس کی پرابرم کاس کر رہے تو ہم اس سے بھی باہر نکل جانا چاہیے سموگ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا باعث بھی بن رہی ہے گھر کی جب صفائی کریں تو کوشش کریں کہ وہ گھیلے پانی کے کپرے کے ساتھ کریں باہر جو مٹی پڑی ہوئی ہے اس کو پانی لگائیں تاکہ وہ بیٹھ جائیں باہر جب آپ جائیں تو ماسک پہنیں ماسک کے ساتھ آئیس کو ضرور کور کریں گوگلز پہنیں اور جب واپس آتے ہیں تو پانی کا استعمال زیادہ کریں اور کوشش کریں کہ اپنے نام کا کوئی نہ کوئی درخت لگائیں شاید اس سے کچھ ہم کنٹریبوشن اپنی کام کر سکیں پیر کلونی لاہور سے چھ سالہ بچی سے نازیبہ حرکات کرنے والا دریندہ گرفتار کر لیا گیا چھ سالہ بچی اپنی والدہ کے ساتھ گھر جا رہی تھی کہ ملزم نے اسے حراسہ کرنا شروع کر دیا ڈالفین اہلکاروں نے ملزم علی رضا کو گرفتار کر کے تھانہ فیکٹری ایریا کے حوالے کر دیا ہے انویسٹیکیشن پولیس اکبال ٹاؤن کی اہم کامجابی ملت پارک سے لڑکی کو تاوان کے لیے غوا کرنے والے چار ملزمان گرفتار کر لیے گئے ملزمان نے اٹھارہ سالہ سماویہ نور کو تیس لاکھ تاوان کے لیے غوا کیا مرکزی ملزم حمزہ اور مغویہ سماویہ اکٹھے پڑتے تھے پولیس نے غوا کاروں کو جدید ٹکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر کے مغویہ کو چوبیس گھنٹوں میں بازعب کروا لیے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپڈیٹس کیلئے وزٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب صرف سٹیز آتھورٹی کے آفیشل پیجز